موسیقی ہلو اور بیلکم بیک ٹو ٹیسٹی ہلتی فوڈ اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس سے میری ہر آنے والی نئے ویڈیو پہلے آپ تک پہنچے گی آج میں بنانے والی ہوں آرگینک مینگو جیم جس کے ون ٹیبل سپون میں نائنٹین کیلوریز ہیں اگر آپ اس کو چھیا سیڈز کے ساتھ بنائیں گے تو اس میں ٹوینٹی فائف کیلوریز ہیں تو چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف آپ نوٹ کر لیں سٹارٹ کرتے ہیں مینگو سے ٹو کپ ہمیں مینگو چاہی ہیں اس کو سمال کیوبز میں کٹ لیں اگر آپ کو نہیں ڈالنا اگر آپ کو نہیں ڈالنا اگر آپ کو نہیں ڈالنا ایٹ کر لیں ون ٹیبل سپون لیمن جوس میپل سیرف ون ٹی سپون اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہمیں اس کو پکانا ہے 20 سے 25 منٹ کیلئے میڈیم ہیٹ پہ ہمیں اس کو تب تک پکانا ہے جب تک مینگوز بلکل سوفٹ نہ ہو جائے مینگوز جو پانی چھوڑیں گے اسی میں ہمیں اس کو پکانا ہے اور چمچ مسلسل ہلاتے رہیں کہ یہ نیچے سے جلے نہ اب مینگوز بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں تو اس کو میں پوٹیٹو میشر کے ساتھ میش کروں گی مجھے اپنے جیم میں پیسز پرسند ہے تو اس لئے میں اس کو میش کر رہی ہوں پوٹیٹو میشر سے اگر آپ کو سمود جیم پرسند ہے تو آپ اسی لیکوٹ کے ساتھ اس ٹائم اس کو بلینڈ کر دیں اور سٹور کر لیں فریج میں اپ ٹو ٹو ویکس جیم کا سارا پانی خوشک کرنے کے بعد میں اس میں چھیہ سیڈز ایٹ کروں گی پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اب میں اس میں چھیہ سیڈز ڈالوں گی چھیہ سیڈز ڈالنے کے لئے آپ ہیٹ کم کر دیں اور پھر اس میں چھیہ سیڈز ڈال دیں ون سے ٹو ٹیبل سپون چلیں جی ہمارا مزیدار سا جیم تیار ہو چکا ہے آپ اس کی تکنس چیک کر لیں اب اس کو مزید تھنڈا ہونے دوں گی دس سے پندہ منٹ کے لئے پھر ہم اس کو فریج میں سٹور کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اس کا ٹیسٹ ہے آپ اس کو اپ ٹو ٹو ویکس فریج میں سٹور کر سکتے ہیں اور اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تھری منس کے لئے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے ریسپی اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گی نیو ریسپی کے ساتھ ہیلتی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں تل دین اللہ حافظ موسیقی